آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے پردھان منطری نریندر مودی کی ساری کمیوں کو کیسے چھپایا جاتا ہے اس کو لے کر کے باقاعدہ ایک سروے کیا گیا ہے کہ گودی میڈیا کیا واقعی میں صحیح کام کر رہی ہے اور کیا واقعی میں بھارت کے اندر جو میڈیا ہے کیا اس کے بارے میں دیش کے لوگوں کی رائے ہے کیا اس کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں لوگ کیا واقعی میں بھارت کی میڈیا پر بھروسہ لگتار گھٹتا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پچھلے دنوں ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ دیش کی سرکار سالانہ ہزاروں کروں روپیے خرچ کرتی ہے صرف اور صرف میڈیا ایڈویٹیزمنٹس پر اور اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ دیش کے بڑے بڑے ادھوپتیوں کے ہیں اور ان کو سرکار سالانہ ہزاروں کروں روپیے دیتی ہے پچھلے دنوں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ قریب ساٹھ پرتیشت حصہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ آندولن کا صرف اور صرف ایڈمیٹیزمنٹ پر خرچ ہو جاتا ہے لیکن ایسے میں ایک اور سروے کیا گیا اور یہ سروے کیا گیا کہ کیا بھارتی ہے جو میڈیا ہے اس کا ویوہار کیا ہے اس کو لے کر کیا پربھاؤ ہے اور کس طرح سے وہ ریپورٹنگ کرتا ہے دیش کے اندر ایک سنستہ ہے جس کا نام ہے سی ایس ڈی ایس سینٹر فور دہ اسٹیڈی آف ڈیولیپنگ سوسائٹیز اس نے ایک سروے کیا ہے ایک اور انتراسٹریہ سنستہ کے ساتھ مل کر کے جس میں سے سات ہزار سے زیادہ لوگوں پر یہ سروے کیا گیا ہے اور پندرہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر یہ سروے کیا گیا ہے دیش کے انیس راجیوں میں یہ سروے کیا گیا جس میں پتہ چلا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سمبند میں جو سما چار آتے ہیں اس میں چھالیس پرتیشت بارستیوں کا یہ ماننا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر کے جو خبریں آتی ہیں وہ پکشپاتی خبریں ہوتی ہیں یعنی پکشپات ہوتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا سمرتھن ہوتا ہے اس میں پردھان منتری نریندر موڈی کو بڑھا چڑھا کر کے دکھائی جاتا ہے بھارت کے چھالیس پرتیشت لوگوں کا ایمانہ ہے اس ریپورٹ کو باقاعدہ نام دیا گیا ہے بھارت میں میڈیا اس کی پہنچ درویوہار چنتا اور پربھاؤ یعنی وہ ساری چیزیں جو میڈیا کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا مددہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خبریں ہیں وہ اسنطلت ہیں یعنی کہ ان میں بیلنس نہیں ہیں وہ ایک طرفہ خبریں ہوتی ہیں بھارت کے ہر پانچ میں سے ایک ویکٹی کا ایمانہ ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ اسنطلت ہے یعنی اس کا سنطلن صحیح نہیں ہے وہ صحیح بیلنس نہیں بنا کر کے رکھ پاتی ہے جو پترکاریتہ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میڈیا پر جو بھروسہ ہے وہ دھیرے دھیرے بھارتیوں کا میڈیا سے بھروسہ اٹھ رہا ہے چونکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ پکشپاتی میڈیا ہے خاص طور سے مسلم سماج کے لوگ جو ہیں کانگریس کے کارکرٹا بھی کم بھروسہ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں میڈیا سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ سیدھے طور پر سی ایس ڈی ایس کا جو سروی ہوا ہے اس میں سامنے آئے تک تھے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں آج کے دور میں دیش کی میڈیا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس میڈیا پر سرکار ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتی ہو کیا وہ واقعی میں نشپکچ ہو سکتی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹوٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے اور لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ